سیمرن ناٹیکر ایک یوہ ابھی نیتری ہیں جنہوں نے کی چھوٹے پردے کے علاوہ بڑے پردے پر بھی کام کیا ہے تو چلیے جانتے ہیں سیمرن ناٹیکر اب تک کن کن ٹی وی شوز ویب سریز اور موویز میں نظر آئی ہیں سیمرن ناٹیکر نے اپنے ٹیلویزن کرے کی شروعات 2009 میں کی تھی سب سے پہلے بندھن ساتھ جنموں کا نامک شو میں دکھائی دی اس کے بعد انہوں نے سٹاپلس کے شو لویو زند کی اور سب ٹی وی کے شو توتا ویڈس مینہ میں بھی کام کیا سٹاپلس کے پوپلر شو ایک ہزاروں میں میری بہنہ ہے میں انہوں نے ینگ جیوی کا کا رول کیا تھا ڈسنے چینل کے شو دسوٹ لائف آف کرن ایڈ کبیر میں انہوں نے شہانہ کا رول کیا لائف اوکے کے پوپلر شو دیووں کے دیو مہ دیو میں انہوں نے ینگ سیتا کا رول کیا لائفوک کے کے ہی شو خوف میں انہوں نے روحی کی بھومی کا نبھائی ڈیسنے چینل کے شو اوی جسی میں انہوں نے مینی روحی کی بھومی کا نبھائی اس کے بعد یہ سٹاپلس کے شو داڑون چار سو فاتم میں بھی دکھائی دی کالرز کے پوپلر شو بالی کا بدھو میں انہوں نے پوجا کا رول کیا ڈیسنے چینل کے شو پلک پہ جھلک میں انہوں نے ایپسوڈک رول کیا گمراہ اینڈ آف انہو سینس میں بھی ایپسوڈک رول ہی کرتی دکھائی دی سونی ٹی وی کے شو ایک رشتہ ساجے داری کا میں انہوں نے تنو کا رول کیا سونی ٹی وی کے ہی شو پہرے دار پیاکی میں شیوانی کی بھومی کا نبھائی کالرز کے شو لڈو ویرپور کی مردانی میں انہوں نے چنکی کا رول کیا کالرز کے ہی شو انٹرنیٹ والا لو میں انہوں نے دیاورما کی بھومی کا نبھائی سمرن نا ٹیکر کی ویب سریز کی بات کریں تو ان کی ویب سریز ہیں گرلز ہوسٹل جس میں کنوں نے ملی کا رول کیا گرلز ہوسٹل ٹو بند زیرو میں بھی انہوں نے ملی کا ہی رول کیا اوکوارڈ کنورسیشن وید گرل فرینڈ اس میں انہوں نے شیوانی کی بھومی کا نبھائی فرس میں انہوں نے اونی کی بھومی کا نبھائی تھی سمرن نا ٹیکر کی موویز کی بات کریں تو ان کی موویز ہیں جانے کہاں سے آئی ہے جس میں کنوں نے ینگ تارہ کا رول کیا کرشتری میں ایک کیمیو رول کرتی دیکھائی دی دعوت عشق میں انہوں نے فریدہ کی بھومی کا عدا کی رشکیاؤں میں انہوں نے ینگ میرہ کا رول کیا بیسٹ آف لک لالو میں انہوں نے فورم شاہ کی بھومی کا نبھائی تھی قیدی بند میں انہوں نے منیشٹر کی بیٹی کا رول کیا اس کے علاوہ جیسی کرشن میں بھی نظر آ چکی ہیں تو یہ ہے سیمرن ناٹکر کے اب تب کے سبھی ٹی وی شوز ویب شریز اور موویز کے لیشٹیں آپ کو ان کا کونسے جو پسند ہے ہم ابتہ یہ نیچے کمیٹ سیکسن میں سوڈیو کو رائک کیجئے اور چینل کو سبسکراب کیجئے